اللہ رب العالمین نے یہ جتنی بھی دنیا بنائی ہے وہ ساری دنیا کے احوال سے بخبر بھی ہے دیکھ بھی رہا ہے اور ہر آدمی کو اللہ نے نوقع قرام کر دیا کہ تُو جس طرح بھی زندگی گزار فمن جو تم میں سے چاہے کفر کرے چاہے ایمان لائے اس نے اس سر دمین پر اس زمین کے اوپر اپنی محلوق میں وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے خدای کی دعوے کر دی نمرود اور فیرون جنہوں نے اللہ بڑھنے کی دعوے کر دی اور جنابے والا اللہ نے یہ کچھ نہیں کہا انہیں خوش دولت سے نوازا صحت عطا کی بڑے نام و نمود تھا بڑے لسکر و جاو تھا بڑے نام ان کا تاب تھا بڑے ان کے جناب انداز و نخنے تھے لیکن اللہ نے کھلے سوٹ دیا کہ کرو کہاں تک چلو گے کہاں تک جاؤ گے لیکن جس وقت وہ حدوں سے بائیر نکلے تو اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ میں نے حدیث اپاک میں پڑھا کہ ایک دفعہ ملک الموت ایک بکاری کی شکل میں جب یہ جا رہا تھا نمرود کے ساتھ ایک ہوتا تھا اس نے بھی بہت بڑا ظلم اور ادھم مچائے ہوا تھا وہ جب جا رہا تھا تو نمرود آگے سے ملک الموت فقیم کی شکر میں پھٹے پرانے کپڑے پین کر آیا یہ گھوڑے پہ تھا لسکور افوج پورے آب اتاق کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ آتے آتے اس نے آگر گھوڑے کی مہار پکڑنی جب گھوڑے کی مہار پکڑی تو فوج نے اس کی آرمی کے لوگوں نے اس کو دکھے دینے شروع کیے تھا وہ ملک الموت اس نے کہا کہ یہ بادشاہ السلامت سے کوئی بات کرنی تو بادشاہ دیکھ رہا ہے یہ اتنا فقیر اتنی جرد اتنی جسارت کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کجھ اتنے رسلے میں روکا وہ کہنے لگا بادشاہ السلامت نے نیچے تھوڑا آؤ میں تو اسے بات کرنا چاہتا تھوڑا تھا وہ نیچے ہوا ایک رکاب میں اس نے پاؤ رکھا اور نیچے ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے نیچے ہوا تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے حکم یہ ملا ہے کہ تیری روپ میں اس حال میں قبل کروں کہ نہ تیرا قدم ضمیل پر ہو نہ تیرا قدم گھوڑے پر ہو اس حال میں میں تیری روپ قبل کروں تو اس نے وہ تو درست میں آ گیا در گیا تو اس وقت اس ملک الموت نے اس کی روپ قبل کر لی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے دھیل توانی کو دی ہے لیکن مرمایہ یاد لکھو جب میرے پکڑ آ جاتی ہے انہمت شرم بکل شدید اللہ کی پکڑ بری سخت ہے انہو ہوا یبد ہوا یعین وہ ہوا الغفور ظل عرش المجین فعال لما یعین ساتھ مرمایہ وہ غفور بھی ہے پکڑ اس کی پڑی سخت ہے لیکن جو بندہ اعترافی جرم کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے معافی مانگیتا ہے رب اس پر بھرپانی بھی برما دیتا ہے اور جو چاہے وہ کرتا ہے میرے دوستوں اور حضور کو اس وقت جس دور سے ہم اور آپ حضور رہے ہیں وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے سمہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے اور ہفتے حضور نے برمایا تھا حضور نے نیامت نے ایسا دور آئے گا کہ سال مہینوں کی طرح جلدیں گے مہینے ہفتوں کی طرح جلدیں گے ہفتے دنوں کی طرح جلدیں گے دن ساعة اور گھنٹوں کی طرح جلدیں گے اور اس حال میں آج ہم اور آپ وجود ہیں کسی کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں دیت کے لیے وقت نہیں کاروکار کے لیے سب کے پاس دہن ہے صبح چلتے ہیں صبح جاتے ہیں شام تک صرف پیڑ کی پوجہ پاٹ کے لیے بندہ میں جانیں کتنے فتنے کتنے دھوکے کتنے قرار کتنے کاروکار کیا پس کرتا ہے لیکن رب نے فرمایا یہ سارے دنیا کی کاروکار چھوڑ دینا جب جمعہ کی ادھان ہو جائے تو بھاگے ہوئے بستر کی طرح آؤ اللہ کے دربار میں سن پسجید ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی آگے اپنے تمام گناہوں کی معافی کے لیے اپنے دامن کو پچھا جاؤ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بڑا عظیم وقت دیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج دن سے عز نوازہ آب عز جمعہ کے لیے آئے وہ فرماتا ہے ذالکہ سارے کاموں کا لپے لغاب یہ ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِنَ اللَّهِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اس کا دل جو ہے دل کا موبدہ مددقی ہے ہم اور آپ نواز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں کس لیے تاکہ دل کا تقوی حاصل ہو جائے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُورِ فرمایا نواز پڑھو تاکہ کتقی ہو جاؤ روزے رکھو تاکہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُورِ کتقی ہو جاؤ لیکن اللہ نے ساری چیزوں کا نچوڑ ایک میں بند کر دیا فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی عزت کی احترام کیا وہ بندہ دل کا مددقی ہے اب آپ سوچیں اللہ کی نشانی ہے کیا ہیں آپ نے جب سے ایک رومال نکالا اور آپ کے حلوز میں بار بار جو میں